اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جان تو رات دیر تک پڑھتے رہتے تھے مگر وہ تو زیادہ سے زیادہ ساڑھے دس گیارہ بجے تک سو جاتا تھا وہ اپنے بستر پر نیم دراز باہر تاروام ہری رات کا نظارہ کر رہا تھا چاند نکلا ہوا تھا اور چاندنی سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی سامنے باگ کے درخت بلکل خاموش تھے ایک دم سلو کو آہٹ محسوس ہوئی اس نے نظریں گھما کر دیکھا اور باگ کی دیوار پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی ایک شخص دیوار پھان کر اندر کودا اور بہت احتیاط سے دبے پاؤں گھر کی طرف بڑھنے لگا سلو صاحب کی تو جان ہی نکل گئی اب وہ کیا کرے اس وقت تو بھائی جان بھی سو گئے ہوں گے وہ بہت احتیاط سے اٹھا اور چور کی طرح ہی دبے پاؤں چلتا ہوا نیچے پاؤں بھائی جان کے کمرے میں آ گیا کیا بات ہے سلو بھائی جان نے پوچھا بھائی جان نے سلو سلو نے ہونٹوں پر اونگلی رکھ کر کہا وہ ان کے بالکل قریب پہنچ گیا کان میں سرگوشی کر کے بولا گھر میں چور گھس آیا ہے بھائی جان بڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھے سلو اگر یہ مزاق ہے تو تمہاری خیر نہیں بھائی جان میں مزاق نہیں کر رہا میں نے خود ایک آدمی کو اندر کوتے دیکھتا ہے وہ باگ سے ہوتا ہوا گھر کی طرف آیا ہے بھائی جان بستر سے نکلے اور کمرے سے باہر آ گئے سلو ان کے ساتھ ساتھ تھا وہ دونوں بغیر آواز بلند کیے گھر کی کھڑکیوں سے باہر جھاک رہے تھے تاکہ معلوم ہو سکے بچور اس وقت کہاں ہے آخر سیلیوں کی کھڑکی سے وہ نظر آ گیا باہر کچھ خالی ڈبے پڑے ہوئے تھے وہ انہیں ٹٹول رہا تھا بھائی جان اور سلو نے اوپر بچوں کے کمرے میں آ کر چیکو اور نازک کو جگا رہا پہلے تو انہوں نے بھائی جان کی بات کو مزاق سمجھا مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو دونوں خوف زیادہ ہو گئے چیکو بھائی جان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور نازک نے ذرا اونچی آواز میں کہا ہائے اللہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے میں تو ڈر سے مر ہی جاؤں گا چور ہمیں مارے گا تو نہیں بھائی جان غصے سے بولے نازک اہستہ بولو اور نہ مہک تھپڑ لگاؤں گا اس بات پر سلو اور چیکو کی ہنسی چھوٹ گئی کچھ شرم کرو ہم مسئبت میں پسے ہیں اور تم ہنس رہے ہو بھائی جان نے انہیں ڈاٹا مگر پھر بھی خود بھی ہنس پڑے اب کیا کروں اس چور کا وہ سوچے لگے بندوق ہوتی تو گولے ہی مار دیتے سلو نے کہا پھر چاروں نیچے اتر کر سیڑوں کی کلکی سے لگ کر چور کو دیکھنے لگے وہ بڑوسری چیزیں دیکھ رہا تھا اس کی حرکات میں ایک بیچہنی تھی جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو انہیں حیرت ہوئی کہ وہ کوڑے کی بالٹی بھی ٹٹوڑ رہا تھا یہ ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خود ہی دھر کے بھاگ جائے چلکو نے کہا نہیں ہمیں اس طرح کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے بھائی جان نے کہا سلو وہ جال کہاں ہے جو میں مچنیاں پکڑنے کے لیے دریا پر لے جاتا تھا ببرچی خانے میں پڑا ہے بغیر آواز پیدا کیے وہ کھال آؤ سلو جلتی سے جال لے آیا بھائی جان نے جال کی مضبوطی کو دیکھا اور پھر بچوں سے کہا دیکھو یوں کرتے ہیں کہ مت میں چھت پر جاتا ہوں سلو تم جس طرح چچا حمید کی نکل تارتے ہو اسی باری آواز میں چوڑ سے کہنا خبردار جو اپنی جگہ سے ہلے ورنہ گولی مار دوں گی اس کی توجہ ہماری طرف ہوگی تو میں اس پر ہار جال پھیکھوں گا اور خود بھی نیچے کود کر اس کو کابو کروں گا ٹھیک ہے بھائی جان ذرا سی گلتی ہوئی تو ہم مسیبت میں پھنس سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس بندوق ہے پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اب چور پر کابو پانے کی تیاری ہونے لگی سلو چیخو اور نازک بورچی خانے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور بھائی جان جال اور رسیاں کندے پر ڈال کر چھت پر چڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ چور اب بورچی خانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف سلو نے دل کی دھڑکنوں کو کابو کیا اور چچا حمید کی آواز بنا کر کہا چور کے بچے اپنی جگہ سے نہ ہلنا مرنہ گولیوں کی بچار سے تمہارا پیٹ اس طرح پھاروں گا کہ ڈاکٹر بھی نہیں سی سکے گا چور در کے پیچھے ہٹا اور بھائی جان نے اس پر جال پھینک دیا وہ جال میں علچ کر زبین پر گر گیا اوپر سے بھائی جان نے کھوٹ کر اس کو کابو کر لیا سلو اور چیکو بھی دروازہ کھول کر باہر آگئے اور چور کی سینے پر چڑھ کر پہٹ گئے وہ کرہانے لگا بھائی جان نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں رسیاں سے بان آنی اور اسے اٹھا کر کچن میں لے آئے نازک نے بتی جلا دی بھائی جان نے دروازہ بند کیا اور چور کو کفصی پر بٹھا کر رسیوں سے بندہ دیا مجھے چھوڑ دو خدا کیلئے مجھے چھوڑ دو چوز چلایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہ ڈنڈا مار کر تمہارا سر نہ کچل دوں تو خاموش رہو سلو نے کہا جب بھائی جان نے اسے بان کر اپنا اتمنان کر لیا تو اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اس کے سر پر سے جال اتار دیا اوف اللہ کتنی سخت سخت بوا اٹھ رہی ہے اسینے کی چوز صاحب اب دھاتے نہیں ہیں آپ کو تو اتنا خیال ہونا چاہیے کہ اگر آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو پکڑنے والوں کو اس بدبو سے کیا حال ہوگا نازک نے اپنے نازک خیالات کا اظہار کیا پھر وہ بھا کر اپنے کمرے سے پریفیوم لے آئیں اور چور پر بہت سارا پریفیوم جھڑک دیا ہاں کچھ بہتر ہے تم لوگ اس کے نگرانی کرو میں پولیس کو فون کر کے آتا ہوں بھائی جان جانے لگے تو چور بولا خدا کے واسطے پولیس کو فون مت کرنا میں تمہاری منت کرتا ہوں میں پہلے ہی برباد ہوں اور برباد ہو جاؤں گا جو جی چاہے سزا دے لو مگر پولیس کو مت بلانا فضول باتیں نہ کرو سزا دینا میرا کام نہیں تمہیں رات کے وقت چوری کی نیت سے ہمارے گھر میں کود کر جنگ کیا ہے جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی بھائی جان نے غصے سے کہا تمہیں ان پیارے بچوں کی قسم پولیس کو نہ بلانا تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں اچھا اگر ہم تمہیں بجلی کی تاروں کو گیلے کپلے سے صاف کرنے کو کہیں تو کیا تم یہ کرو گے چکو کی یہ بات سن کر سبھانس پڑے چھونے بھائی جان پولیس کو سلو نے کہا میں اسے سزا دینے کے لئے کافی ہوں اسے بیس کلاس پانی کے پھلاتے ہیں گرم پر امچہ ہے بنا کر اس کے سر پر انڈیل دیں سلو نے ایک تجویز پیش کی اسے دس ہزار دفعہ لکھائیں گے کہ میں اندھا کبھی چوری نہیں کروں گا نازک نے اپنے نازک سا مشرعہ دیا بھائی جان ہستے ہستے برا حال ہو گیا پھر بچور کے سامنے سٹول پر بیٹھ گئے اور اسے پوچھا کیوں بھائی ان بچوں کے سارے مشورے مال لیں یا پولیس کو فون کر دیں یہ سنتے ہی چور پوٹ پوٹ کر رونے لگا اور بھائی جان اسے حیرت سے دیکھنے لگا کیا ہوا کیوں روتے ہو میں تین دن سے بھوکا ہوں جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے تھے تو پہلے بتاتے ہیں نہ اس وقت سیدھر ادھر کی ہانک ہانک رہے تھے چلو خیر آج تمہارے ہم تم ہمارے مہمان ہو سلو ٹوکری میں اسے سیب نکال آیا اور چھیلنے شروع کیا چیکو سیب کے ٹکڑے چور کے موں میں ڈالتا جاتا تھا بہر ٹکڑے پر انہیں دعا دیتا تھا جیتے رہو اللہ کبھی تمہارا ڈسک تنگ نہ کرے دوسری طرف نازق بھائی جان کی مت کر رہی تھی لو بھائی چور صاحب بھائی جان نے کہا جتنی دیر ہم آپ کے لئے مر پتائیں اتنی دیر آپ سلو اور چیکو کے ہاتھ سے سیب کھائیں ماں کیجئے گا ابھی آپ کے ہاتھ نہیں کھولے جا سکتے کب سے چوریاں کر رہے ہو سلو نے پوچھا میں چور نہیں ہوں مجبوری میں پہلی بار چوری کرنے نکلا تھا وہ پہلی بار ہی پکڑا گیا ہناری جو ہوئے چیکو نے اس کے مو سے میں سیب پر ٹکڑے ڈالتے ہوئے کہا ہمیں دیکھو مشکل سے مشکل جگہ بسکٹ چھپا کر رکھتا ہوں پھر بھی ہم بھون نکالتے ہیں سب ہسنے لگے چور بھی ہنس پڑا تمہیں کیا مجبوری ہے بھائی جاننے کا مطرقہ سے جوان آج بھی ہوں محنت کیوں نہیں کرتے بابو جی اگر کوئی دن رات دل لگا کر محنت کر پھر بھی اسے فاکے کرنے پڑے تو آدمی کہاں جائے میں تو اب خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ انجھے اور میرے بچوں کو موت ہی دے دے اللہ رحم کرے ایسا کیا ہو گیا تھا میں کوٹھی میں ہنسا ماں تھا بہت بڑا گھر تھا میں اس کی خاندان کے تیس افراد تھے ہفتے کے ساتھ دن میں ان سب کا تین وقت کا کھانا پکاتا تھا سخت گرمی میں چولے کے آگے کھڑے گھنٹوں گزر جاتے تھے ان کے مرد چار چار روٹیاں کھاتے تھے بچے وقت پہ وقت کھانا کی فرمایش کرتے تھے سب کی پسند کا خیال رکھتا تھا مجھے روزانہ کئی طرح کھانے پکانے پڑتے تھے وہ طرح خواب بہت کام تھی میں مجبور تھا اس لئے میں میں نے یہ حرکت کی ہے اگر آپ کوئی ہماری ویڈیو پر ساندھائیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے ویڈیو آپ کو بہت آنے میس گئے